السلام علیکم کیسے آپ سب آئیوب کے ساتھ ٹک ٹاک ہوں گے خوش آل ہوں گے آج ہم کریں گے سستہ اور کام خطہ میں نے اپنے لئے بھی ڈھونڈا ہے یہ والا کام تو آپ لوگ کو میں بتاؤں گی اس کے بینفٹس بتاؤں گی 165 روپیز میں آپ لوگوں نے کس طرح اپنی سکین کو چینج کر دینا ہے بہت ساری گرلز ایسی ہیں جن کی سکین جو ہے وہ اس طرح سموت نہیں ہوتی ان کی سکین پہ مطلب کہ رف نیس ہوتی ہے ایسے جب ہم کر رہے ہیں تو تھوڑی سی رف نظر آتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی سکین بہت سوفٹ نظر آتی ہے اب جن لوگوں کی رف ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے اور یہ والی کریم جو میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ کن کن کو اس کی ضرورت ہے سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی کی فائن لائنس ہیں رنکلز ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی اکنی ہے بیٹھتی نہیں ہے صحیح سے بیٹھتی نہیں ہے کیونکہ آپ کو نیٹ ملے گی بیٹھتی نہیں بیٹھتی بیٹھتی نہیں بیٹھتی دوسرے نمبر پہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے فائن نمبر پہ جنہوں نے ایجنگ پروسسس سلو کرنا ہے جو کی ریٹنول کا کام ہے لیکن یہ والی کریم آپ کو کام دے گی اب یہ کریم کیا ہے سکین اے کریم سکین اے کریم سکین اے کریم میں ریٹنول ہوتا ہے جو ریٹنول کی ایک ٹائپ ہے اور یہ کیا کیا بینفٹ ہیں کیسے کیسے یوز کریں گے کتنا اور کہاں سے ملے گی سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ کو بینفٹس میں نے بتا دی ہیں کہ ایک تو آپ کی جو ایجنگ پروسس اس کو سلو کرے گی دوسرا ایکنی کو ختم کرے گی تیسرا براؤن جو سپورٹس بن جاتے ہیں نشان بن جاتے ہیں ایکنی کو وہ بننے ہی نہیں دے گی چودھے نمبر پہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہ ینگ رکھے گی ایک بات آپ کو بتاؤں یہ سارا کچھ کس طرح سے کرتی ہے اب یہ کوئی میجک تو نہیں ہے یہ کوئی لیزر تو نہیں ہے سرجری تو نہیں ہے سارا کچھ ایک ہی بار میں کر دے گی یہ آپ کی جو سکن ہے جس کا لائف سائیکل سلو ہوتا ہے اس کو فاسٹ کر دیتی ہے اگر سکن ڈیمیج ہے تو وہ جلدی جلدی نیو سیل بنائے گی پہلے والے سیل جہاں وہ ریموو ہو جائیں گے لیئر ریموو ہو جائے گی اور نیو سیل جہاں پروڈیوس ہوں گے اور آپ کی سکن وہ ہیلتھی نظر آئے گی ظاہری بات ہے جو پرانے سکن ہوگی وہ اتنی ڈیمیج ہوگی اور وہ بلکل بھی ہیلتھی نہیں ہوگی تو وہ رف رف لگے گی لیکن اس سے کیا ہوگا یہ سکن کی لائف کو بہتر بنا دیتی ہے جس سے آپ کی سکن بہت ینگ اور اچھی رز رانے ایک جائے گی اب کن لوگوں نے لگانی ہے ٹونٹی ٹری جن کی ایج ہے گلز کی وہ لگانا شروع کریں تیس سال پہنتیس سال چاریس سال تک لوگ اس کو لگا سکتے ہیں بوائز بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ کب لگانی ہے یہ آپ نے نائٹ ٹائم ہی لگانی ہے اس کے ساتھ ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ نے جب لگانی ہے فیس ڈولا ہونا چاہیے ڈرائے ہونا چاہیے ویٹنی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگانی ہے نہ کوئی سیرم لگانی ہے نہ کوئی سکرین لگانی ہے بس یہ لگانا ہے پورے فیس پہ اور سو جانا ہے کپنی کوانٹٹی لگانی ہے یہ جی یہ ہو گیا ایک سائیڈ ادھر ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا ساتھانہ ہو گیا ایک سائیڈ ادھر اور یہ پی سائز لے کے ویسے تو کہتے ہیں پی سائیڈ پورے فیس پہ لگائیں لیکن جن لوگوں کے فیس بڑھے ہیں وہ نہیں لگا سکتے بھائی پی سائیڈ دوسری بات یہ ہے جب لگانی ہے تو کھل کے لگا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بتاؤں گی میں کیا ہے یہ میں نے لگا لیا ہے اسی طرح سے آپ نے لگانا ہے اور سو جانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے وائٹامین سی سیرم یوز نہیں کرنا مطلب جتنے دن آپ اس کو لگا رہے ہیں وائٹامین سی سیرم کو اوائیڈ ہی کریں تو بہتر ہے آپ کو اچھا ریزلٹ ملیں گے اور آپ نے یہ ڈیلی نہیں لگانی آپ نے یہ لگانی ہے ایک دن چھوڑنا ہے اور ایک دن لگانی ہے اور جب پندران دن گزر جائیں گے اس چیز کو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ کی سکن اب نیٹ ہو چکی ہے تو آپ نے دو دن چھوڑنا ہے پھر اس کو لگانی ہے دو دن چھوڑنا ہے پھر اس کو لگانی ہے نائٹ کریم اس کے دوران آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن بہت اچھ ہو جائے گی اور ایک بہت سارے لوگ اس سے پوچھیں کیا اس سے کلر وائٹ ہوگا اس سے کلر برائٹ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی سکن پرانے والی اتا جائے گی تو اس سے کلر برائٹ ہوگا لیکن بہت زیادہ وائٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ وائٹنگ کریم نہیں ہے اس کے جو کام ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور جو 23 سال کی لڑکیاں ہیں وہ ہفتے میں اگر ان کو کوئی بھی ایشو نہیں ہے اگر ان کو ایکنی کا ایشو نہیں ہے براؤن سپورٹ کچھ بھی نہیں ہے تو جو 23 سے لیکے 25 تک کی لڑکیاں ہیں وہ اس کو ہفتے میں ایک دفع ویسے ہی یوز کر لیا کریں ایک تو یہ ہے کہ یہ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سو ساٹھ پین سٹھ روپے کی یہ آئے گی فارمیسی سے ملے گی میڈیکل سٹور سے ملے گی اب یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے پلیز یہ مت کہنا کہ آپ کے سٹھ سے نہیں ملتی آرام سے مل جائے گی اونلائن نہیں ملے گی آپ کو سٹور بغیرہ سے مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور اس کی جو سائی ریفیکٹ ہی بات کریں تو لمبے عرصے تک اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر لمبے عرصے تک آپ اپنی سکن کو ریسائکلنگ کرتے رہیں گے مطلب ایک سکن کی لیئر اترے گی پھر دوبارہ آئے گی پھر دوبارہ آئے گی تو وہ سکن کی الاسٹسٹی کو ڈیمیج کر سکتی ہے تھوڑا بہت لیکن آپ نے اس کو کبھی کبھی یوز کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے ویسے یوز کریں گے تو آپ پر فیکٹ رہیں گے آپ کی سکن بہت اچھی رہ گی ریٹینول جو ہے وہ 4000 کا بائے کرنے کی ضرورت ہے پہلے میں نے بھی بائے کرنا تھا میں نے کسی کو کمنٹ میں ریپلائی بھی کیا تھا کہ میں یہ چیز نہیں لے سکتی میں نے ریٹینول لینا ہے لیکن کیونکہ مجھے ریٹینول کا مل چکا ہے تو میں اس کو یوز کریں گے ریٹینول میں نہیں لینے والی وہ سیرم 4000 سے 4000 سے 4000 سے 5000 تک بہت ایکسپنسی ہو جاتے ہیں تو آپ نے اگر لینا ہے تو یہ لے سکتے ہیں کل لوگوں لینا ہے میں نے آپ کو بتا دیا پھر نہ کہنا یہ کونسی کریم ہے کیا ہے کیا ہے آپ کو سکن اے کریم سکن اے کریم سکن اے کریم اب میں نے کہنا شروع میں ہی نہیں کہنا میں لازمی ہی کہتی ہوں تو آپ نے لازمی کر کے ہی دانا ہے خدا وفیر اپنا بہت سارا گیاں لکھئے گا